اسلام علیکم ویورز کیسے ہیں آپ سب امید ہے آپ سب خیرے سے ہوں گے اور مزے میں ہوں گے ویلکم ٹو ما یوٹیوب چینل ویلکم ٹو این ایتر انٹرسٹنگ ویڈیو اچھا جی آج ہے سنڈے یہ ایک سنڈے ویلوگ بھی ہے اور یہ رمضان کی پریپریشن بھی آج میں آپ کو دیکھاؤں گے کہ میں نے کیسے کی ہے یہ ہم دیر سے اٹھے تھے بارہ ایک بجے جو لوگ ہوتے ہیں ان کے لئے سنڈے کا ایک دن ہوتا ہے نیند پوری کرنے کے لئے تو عموما ہم سنڈے کو لیٹ اٹھتے ہیں یہ جی میں نے اوملیٹ بنایا ہے ساتھ میں نے ایک دن پہلے بریانی بنی تھی تو وہ گرم کر لی ہے کہ اگر بریانی کسی نے کھانی ہو تو وہ بھی گرم کر لی میں کمرے میں رکھنے کے بعد میں نے ساتھ شامیاں فرائے کر لی ہیں تھوڑی سی تو وہ یہ بھی میں فرائے کر کے ساتھ رکھوں گی ناشتے میں اچھا جی اس کے بعد چائے بنا کے ناشتہ واشتہ ہم لوگوں نے کر لیا اچھے سے اور اس کے بعد جی یہ مارا صبح کا دوپہر کو ہی ہوتا ہے سنڈے والے دن ناشتہ بھی اس کو کہہ سکتے ہیں دوپہر کا کھانا بھی کہہ سکتے ہیں ایک ساتھ ہی ہوتا ہے اچھے جی اس کے بعد ہمیں کچھن میں آگئے جلدی سے مسائلے میں نے کچھ واش کر کے رکھے ان کو صاف کر کے اب میں کالی مرچے اس میں پیس رہی ہوں اس کو میں ہر کھانے میں لازمی یوز کرتی ہوں آپ کہہ لیں کہ میں لال مرچوں سے بھی زیادہ کالی مرچے یوز کرتی ہوں یہ چائنیز خاص طور پر میں جب بنا ہوں تو اس کا استعمال بہت زیادہ ہوتا ہے رمضان میں تو آپ کو پتہ ہے ویسی دہی بڑے یا پھر کوئی بھی فروٹ چارڈ کہہ لیں یا کچھ بھی بنائیں تو اس میں کالی مرچیں بہت امپورٹنٹ ہوتی ہیں اس میں پہلے ہی میں نے اس کو گرائن کر کے رکھ لیا اچھا جی اس کے بعد میں نے شمڈا مرچے جلدی سے صاف کر کے رکھ لیں اب یہ میں گاجریں جو ہے وہ الیکٹک چوپر سے منگو قدوکش کر رہی ہوں رمضان میں ہمارے گھر میں میکرونی اور چائنیز یا فرائر ٹرائس پہ زیادہ بنتے ہیں تو میں گاجریں جو ہے وہ نائف سے کٹنے ہی کرتی ہیں انسٹیٹ اس کو میں چوپ کر کے رکھتی ہوں یا پھر اس طرح سے قدوکش کر کے رکھتی ہوں اس کو پھر اینڈ میں بالکل میں ایڈ کرتی ہوں تو کیونکہ زیادہ جو کٹی بھی گاجریں ہوتی ہیں وہ پسند نہیں ہیں مجھے اس طرح سے کھا انہوں میں تو یہ دیکھیں جی کتنے جلدی جلدی اس لیے میں نے سارے گاجروں کو قدوکش کر لیا ہے الیکٹک چوپر بہت ایزی ٹو یوز ہے اور یہ بہت ہی زیادہ ہیلپ فل ہے اور اس کو میں مہینے میں تقریباً ایک دفعہ لکھا کے چیزیں اس طرح سے چوپ کر لیتی ہوں اور خاص طور پر پیاس بغیرے کے کٹنے کر اگر آپ لوگوں نے بریانی بغیرہ بنانی ہو تو اس میں آپ کو پتا ہے کہ زیادہ پیاس ٹلتے ہیں تو وہ بڑا ایزی ہو جاتا ہے اس میں ڈیفرنٹ قسم کے بلیڈز ہیں ٹھیک ہے ہر طرح کے بلیڈز انہوں نے دیئے میں کٹنگ کے لیے جس سائز کا بھی آپ لوگوں کو کٹ کرنے قدوکش کے لیے لیتا ہے بلیڈ تھا اب یہ پیاس یا شملہ مرچ وغیرہ یا کوئی بھی ویجیٹیبل آپ لوگوں نے کٹ کرنی اس کے سلائسز کرنے ہو تو یہ 1.2 میرے خیال سے سینٹی میٹر تھا یا میلی میٹر تھا اور اس کے علاوہ جو ہے وہ ڈیفرنٹ اس کے سائزز کے جو بلیڈز اس میں ساتھ دیئے ہیں ٹھیک ہے جو یہ دیکھ لیں آپ شملہ مرچ اس کے بارے ایک سلائسز کر رہے ہیں اس میں اس سے موٹے اگر کٹنے ہو تو اس سائز کا بھی بلیڈ اس میں موجود تھا لیکن میں اسی کو پریفر کرتی ہوں اس سے زیادہ موٹی شملہ مرچہ ہماری ہو رہی ہیں اچھا جی آج جو ہے نا میں نے ساتھ میں بیری پائٹس بھی بنانی ہے اور سموسے بھی بنانی ہے اور فروزن فرائز بھی میں نے بنانی ہے ٹھیک ہے ارادہ یہی ہے اور انشاءاللہ دیکھتے ہیں کہ کہاں تک جو ہے احمد ساتھ دیتی ہے اچھا جی اس کے بعد یہ دیکھیں جی میں نے پیاز چوب کر لی ہے دیکھیں کتنے اچھے اور ایون سائز کے جو ہیں وہ پیاز اس میں کٹ ہو رہے ہیں اچھا جی رمضان سے پہلے آپ لوگ کی تحریک ایسے جا رہی ہے رمضان کی امید ہے آپ لوگوں نے بھی کافی آٹم جو ہے بنا کے فریز کر لی ہوں گے اور نہیں کیے تو پھر آپ لوگ ویٹ کریں میں بہت ساری انٹرسٹنگ ریسی پیس کے ساتھ آ رہی ہوں انشاءاللہ آپ لوگوں کو جو ہے بہت ہیلپ فل ہوں گی آپ لوگ کے لئے ویڈیوز میری اور یہ دیکھیں جی ساری چیزیں میں نے مٹر ماما نے سارے چھیل دیے تھے ان کو نکال کے ہم لوگوں نے زپ لاؤگ بیکس میں بند کر لیا ساری چیزیں جو چاپ کین ہی قدوکش کین ہیں میں نے زپ لاؤگ بیکس میں بند کر لیا ہم ان کو فریز کر دوں گے اچھا جی اس کے بعد آ گا تھے ہمارے گیسٹ اچانک سے تو ان کے لئے میں نے چیزیں ٹرے میں ڈیش آؤٹ کر لی ہیں ساری چیزیں اور یہ میں ان کو دینے چاہ رہی ہوں ٹھیک ہے جی ہاں جی اس کے بعد آ جاتی ہمارے دینر کی باری ماما ساتھ میں مٹن بنا رہی تھی لیکن ہمارے گھر میں کچھ لوگ مٹن نہیں کھاتے تو میں نے ساتھ میں تھوڑی سی چکن بنا لی جلدی جلدی تھکاوٹ میں بس جلدی سے اس کو مسالہ میں نے اتیار کیا اور جلدی جلدی سے بنا لی گئے جس کی فائنل لوگ ہے اس کے بعد تھکاوٹ اتنی ہو گئی تھی کہ میں نے ساری چیزیں بنانے کا ارادہ ملتی بھی کر دیا اور میں نے کل پہ سب کو چھوڑ دیا میں انشاءاللہ کل پہری بائٹس بناؤں گی اور اس کی ویڈیو آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کروں گی اچھا جی کچھ دے ریسٹ کرنے کے بعد میں نے اپنا ٹریڈ میل جو ہے آن کر لی اور اس کے بعد میں نے بیسمنٹ رننگ کی ہے اچھا آپ لوگوں میں سے کافی لوگوں کے جو ہے نا میسیجز آ رہے تھے کہ ویڈ لاؤس پہ کوئی ویڈیو بنائی جائے تو انشاءاللہ میں ویڈ لاؤس پہ بھی ایک بہت ڈیٹیل ویڈیو بناؤں گی کہ کس طرح آپ لوگ اگر آپ مدر ہیں تو آپ کس طرح سے بچوں کے بعد جو ہے ویڈ کم کر سکتے ہیں اور کس طرح سے ہم لوگ ڈیڈیشنل ڈائٹنگ کے طریقوں کو ختم کر کے ایک نئے کونسپٹ کے ساتھ جو ہے وہ ویڈ کم کر سکتے ہیں یہ تھی جی میری آج کے ویڈیو مید ہے آپ لوگوں کو پسند آئی ہوگی پسند آئی ہو تو لائک شئر سبسکرائب کر دیجئے گا اور مجھے رکھے گا اپنی دعوی میں یاد نیکس ویڈیو تک کے لئے اللہ حافظ